لنگلی اور سارس ایک وقت میں لنگلی اور سارس ملاقات کی شرائط پڑھتے اور بہت اچھے دوست لگ رہے تھے تو لنگلی نے سارس کو کھانے پر مدو کیا اور ایک مزاق کے لیے اس کے سامنے کچھ نہیں رکھا لیکن ایک بہت اطلی دش میں کچھ سوپ یہ لنگلی آسانی سے گود لے سکتی ہے لیکن سارس صرف اس میں اپنے لمبے بل کے آخر کو گیلا کر سکتا تھا اور کھانا اسی طرح چھوڑ دیا جیسے اس نے شروع کیا مجھے افسوس ہے فاکس نے کہا سوپ آپ کی پسند کے مطابق نہیں ہے دعا کرو معافی مت مانگو سارس نے کہا مجھے امید ہے کہ آپ یہ دورہ واپس کریں گے اور جلد ہی میرے ساتھ آ کر کھانا کھائیں گے چنانچہ ایک دن مقرر کیا گیا جب لنگلی کو سارس کا دورہ کرنا چاہیے لیکن جب وہ میز پر بیٹھے تھے ان کا رات کا کھانا تنگ منح کے ساتھ ایک بہت لمبی گردن والے جار میں رکھا گیا تھا جس میں لنگلی اپنی تھوٹنی نہیں ڈال سکتی تھی وہ صرف اتنا کر سکتا تھا کہ وہ باہر سے برتن کو چاٹ لے میں رات کے کھانے کے لیے معافی نہیں مانگو ہوں سارس نے کہا کیونکہ ایک برا مول دوسرے کا مستحق ہے کہانی کی تعلیم یہ ہے ایک برا مول دوسرے کا مستحق ہے دوسرے کا مستحق ہے برا ملد لاء موسیقی